میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہو میرے نام ہے محمد عاصف دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ہم اپنے شین کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں روڈی ٹائر کے ساتھ چلے آجائیں چلتے ہیں تو آپ نے کسی پارٹنر کی ساتھ اس کو پکڑنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پارٹنر نہ ہو تو آپ نے اس کو دروستو باننا ہے دروستو باننے کے بعد اس طرح بان کے پھر آپ نے کھینگ کرنا ہے میں آپ کو کھا رہتا ہوں کس طرح کرنا ہے سمسے پر میں اس طرح سے کھا رہا ہوں تو آپ نے کھینگ پ diyorsun پر جانے ہے ٹیک ہے ٹیک ہے پیچھوں میں آپ نے یہ کرنا ہے یہ 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 شن مال ہے ٹکھیک ہے یہ شن اس آڈے کو آڈے یہ eliminating اس کے بعد آپ نے ساٹھ چینج کرنا ہے دوسرہ با جائے پھر آپ نے یہ کرنا ہے سوزشن کرنا ہے یہ سے کرنا ہے ایشن کو ہمارنا ہے اس کو رانڈاوز میں ہمار سکتے ہیں لیکن ایک گوھر بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کشین تھوڑا تو بہت مضبوط ہونا چاہیے اور دوسری بات جو سب سے مینے آپ کا جو ٹائر ہے اس کو توڑا نرم ہونا چاہیے یہ ٹائر ہے توڑا سنرم ہے اکثر لوگ ٹائر اٹھاتے ہیں وہ کبھی مضبوط ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائرہ نرم ہے تو آپ نے ٹائر کو تھوڑا نرم اٹھانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پریکٹس کرنا ہے آپ اس کے علاوہ آپ دو اور کیکک پر پریکٹس کر سکتے ہیں جو کہ فرنٹ جار کیک جو ہمیں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسی پوزشن میں پکڑ لیں آپ یہ پوزشن ہے وان ٹو کم سے کب نہیں بیس کیکس ایک کیک سے کرنے ٹھیک ہے بیس کیکس یہ ٹھیک ہے یہ بیس کیکس سے کرنے فرنٹ جار کیکس یہ فرنٹ جار کیکس اس میں آہ رہتا ہے یہ ٹائرگٹ آپ کا پکہ ہونے چاہئے آپ کا ٹائرگٹ خواہ پہ جا رہا ہے آپ کا ٹائرگٹ آپ کو خود پتہ چل جائے اس کو اپنے میڈل پہ ماننا ہے یہ اوپر آکے پھر اس کو یہ ماننا ہے یہ ہمارے ہمارے ترکے ہیں تو آج کی اس ٹائرگٹ میں باتانا تھا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا تو آج کی اس ٹائرگٹ میں اتنا ہی اگر چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ٹیم کارٹی زیر پائب کو اور ملتے ہیں کسی اہور ویڈیو میں ویڈیو کو لائے کریں اللہ حافظ